حسان بن ثابت ہائرس کینٹری سکول جدید تقاضوں سے ہم آہنگ وسیع وریز کیمپس فضل آباد نے واحد کیلڈ سازدارہ ہاؤسٹل کی سہولت کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز طلبہ کلاس نائیت جنرل میت ایکسس سائز 1.1 اس کے ہم نے پہلے دو کوئسٹن کر لیے تھے اور آج انشاءاللہ کوئسٹن نمبر 3 اور کوئسٹن نمبر 4 کریں گے تو چلتے ہیں کوئسٹن نمبر 3 کے اوپر جو کوئسٹن نمبر 3 ہے اس میں اس نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس فیصد کو اشاریہ میں تبدیل کرنا ہے اور جہاں پہ possible ہے آپ نے اپنا جواب اشاریہ کے بعد تین درجہ تک درست لکھنا ہے کہ اشاریہ کے بعد جو آپ کے نمبر ہیں وہ کم از کم تین ہونے چاہیے ہیں جہاں پہ possible ہے جہاں پہ possible نہیں ہے جیسے یہ کوئسٹن ہے اور یہ والا ہے تو اس کو آپ نے جہاں تک اس کے ڈیسیمل پوائن کے بعد نمبر آتے ہیں آپ نے وہ لکھنے بہت ہی آسان سوال ہے تو ہمارا سوال نمبر 3 کا پہلا جوزو ہے وہ اس نے دیا ہے سنتالیس فیصد اس فیصد کو آپ نے تبدیل کرنا ہے اشاریہ میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا فیصد ہے جب آپ فیصد کو اشاریہ میں تبدیل کریں گے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کو نمبر دیا گیا ہے اس کو آپ ہنڈرڈ پر ڈیوائڈ کر دیں گے جس طرح آپ نے پچھلے کوئسٹن میں کوئسٹن نمبر 2 میں دیکھا تھا کہ کسی رقم کو جب آپ فیصد میں تبدیل کرتے ہیں تو آپ اس کو سو سے ضرب دیتے ہیں اور یہاں پہ جب آپ نے فیصد کو ختم کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو ہنڈرڈ کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیں گے ٹھیک ہے رہی تو یہ فیصد تھا تو فیصد کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا 47 کو ڈیوائڈ کیا ہنڈرڈ پر تو یہاں پہ آپ کا آج جائے گا 47 ڈیوائڈڈ بائی ہنڈرڈ اب یہ جو آپ کا آیا اس کو آپ کیا کریں گے سمپلی جیسے آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ نے ڈیوائڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے اس سائڈ پہ اس 47 کو ڈیوائڈ کیا ہے ہنڈرڈ کے اوپر اب ہنڈرڈ آپ کا رقم زیادہ بڑی ہے 47 آپ کا چھوٹا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ پہلے آپ یہاں پہ اشاریہ لگائیں گے اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب اشاریہ لگائیں گے تو یہاں پہ کیا رہ گا جیسے زیرو آجے گا اب آپ نے ہنڈرڈ کے ساتھ اس کو ڈیوائڈ کیا تو آپ کا آنسر آجے گا 0.47 ڈیو اشاریہ 47 اس کو 0.47 نہیں پڑھیں گے اشاریہ کے بعد جو آپ پہ نمبر ہوتے ہیں ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے یہ پڑھا جائے گا 0.47 پڑھا جائے گا اب آپ کا چونکہ دوسرے نمبر پہ جا کے یہ جو آپ کا 47 تھا ہنڈرڈ پہ کمپلیٹ ڈیوائڈ ہو گیا ہے تو اس لیے ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس دو نمبر ہی آئیں گے اچھا اب اس کا آٹھمہ پارٹ ہے وہ اس رہے میں دیا ہے 145 فیصد تو وہی پرانی بار جو آپ نے یہاں پہ دھورائی تھی وہ کونسی ہے جب آپ نے فیصد کو ختم کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو ہنڈرڈ پہ ڈیوائڈ کر دیں گے سو کے ساتھ آپ اس کو تقسیم کر دیں گے جب آپ 145 کو سو پہ تقسیم کریں گے تو میرے پاس یہاں پہ آجے گا ایک اشاریہ چار پانچ تو یہ میرے پاس کیا آجے گا اس فیصد کا اشاریہ میں جواب آجے گا ٹھیک ہے اس کے بار اس کا الیونتھ پارٹ ہے وہ اس نے میں دیا ہے 48 صحیح 2 بٹے 3 فیصد یہ ہم نے سوال پیچھے بھی دیکھے تھے کہ یہ جو صحیح ہوتی ہے اس کو آپ کس طرح سے ختم کرتے ہیں تو پہلا کام آپ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا نمبر ہے ڈینومینیٹر میں اس کو آپ اس کے ساتھ ملٹی پائی کریں گے یہ آپ کا 3 ہے 3 کو آپ نے ملٹی پائی کر دیا 48 کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آجے گا 144 آگیا اور یہ جو آپ کے پاس نمبر پڑا ہوا ہے پھر آپ کیا کریں گے اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے تو 144 میں جب آپ نے 2 کو ایڈ کیا تو یہ آپ کا آجے گا 146 اب divided by 3 ہے اور یہ آپ کا پرسنٹ ٹھیک ہے فیصد ہے تو یہ بات میں نے یہاں بھی بتائی اور یہاں بھی بتائی آپ نے کیا کرنا ہے جب فیصد کو آپ یہاں سے ہٹائیں گے تو آپ اس کے لگاہ پر 100 لے کے آئیں گے تو آپ نے کیا کیا فیصد کو ختم کر دیا اور یہ جو آپ کا 146 by 3 اس کو آپ نے 100 کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیا تو یہ آپ کا بن جائے گا 146 divided by 300 ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جی 146 کو جب 300 پر ڈیوائڈ کریں گے تو یہ آپ کا 0 اشاریہ 4 6 8 100 اور نمبر چلتے جاتے ہیں لیکن اس طرح میں یہاں پر کیا بتائی جو آپ کا جواب ہے وہ 3 درجہ اشاریہ تک دروست ہو مطلب کہ اشاریہ کے بعد آپ اس کو لکھیں گے 3 درجہ تک جو آپ کے 3 درجہ کے بعد آنا والے نمبر ہوں گے آپ کیا کریں گے ان کو چھوڑ دیں گے ان کو آپ نہیں لکھیں گے تو یہاں پہ 146 کو جب آپ نے ڈیوائڈ کیا 300 پر تو یہ آپ کا آگا ہے جو اشاریہ 4 6 8 جو کہ آپ نے لکھا ہے اشاریہ کے بعد 3 درجے